بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش شام دید ناظرین نگرا حکومت کی اگر بات کی جائے تو معیشت کو لے کے انتہائی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن سے بتدریج اس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں فردہ ڈیولپنٹ بھی جاری ہے سوال سے کل کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ کل آئی ایم ایف بورٹ کا جو پاکستان کی حوالے سے اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں موجودہ جو قرض پروگرام ہے اسے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی کس کے حوالے سے منظوری دی جانے کی قوی امکانات ہیں نگرا حکومت کے آئی ایم ایف پروگرام کی تقریباً تمام کنڈیشنز جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے پرعظم ہے اس حوالے سے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو ایک خد بھی لکھا ہے اور یقین ان تمام کاوشوں سے ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس پر تیزی بھی آ رہی ہے آج بات کریں گے کہ ستر کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے اس سے ملنے سے پاکستان کے اقتصادی معاملات میں کیا بہتری آئی گی کیا فائدہ ہوگا اور دیگر مالیاتی اداروں کا جو اعتماد ہے اور جو مالی تعاون ہے وہ بھی حاصل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا خاص طور پر بات کریں گے انفلیمیشن کے حساب سے انفلیشن کے جو ایک اثرات مرتب ہوئے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی یا مزید ہم اس کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے ایکسٹرنل فائنانس ایشو پاکستان کا بڑا مسئلہ رہے ہے اس کو ایڈرس کرنے میں اس پر کتنی مدد ملے گی اور سا ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گا جانے سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اور اگر نہیں جائے گا تو اس کے پاس دیگر جو مطلب ایکسٹرنل کیسز ہیں یا ایکانومی کو لے کے معاملات ہیں ان میں بہتری کرنے کے لیے کیا گنجائش ہے ہماری جو ایکسٹرنل فائنانس پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے حکومت کو اس وقت جو ہے کیا اقدامات کرنے جائیں گے چاہیے اس وقت حکومت جو ہے وہ چار سو ارب کے بانڈز اسٹرک مارکٹ کے ذریعے لناب کرنے کیلئے کرنا چاہ رہی ہے ساتھ ساتھ وہ ایف بی آر میں جو ہے اس کے سٹرکچل ریفارمز میں ریفارمز لانے کی بات کی جاری ہے ریونیو بڑھانے کی بات کی جاری ہے ان کے ساتھ ایک اچھی خبریں یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یورپی یونین نے پاکستان کو جو جی ایس جی پلاس سٹیٹس ہے اس کو دو ہزار ستائیس سکھ بڑھا دیا ہے اب اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اور مزید کیا اقدامات کریں کہ اور مزید فائدہ ہو حکومت نے سٹارٹ اپ فنڈ کے لیے بھی ہر سال دو ارب روپے مختص کرنے کی بات کی ہے اور اس کے ذریعے دس ارب روپے کی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی یقینا سٹارٹ اپ کے لیے کیا سہولیات پروائیڈ کی جائیں تمام چیزوں کو ڈسکشن کریں گے پینل کا تعریف کرا دیو سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں انوار کاشف ممتاز آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایکانومس سینئر صحافی موجود ہیں راجہ کامران صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دیگر مہمانوں کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے راجہ کامران آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں اور بڑی اچھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ہم اگر آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں جو پچھلا پروگرام تھا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا اس کی سمہا جو مین وجہ تھی وہ پی ٹی آئی حکومت کی پولٹیکل مائلیج دینے کے حوالے سے وہ پروگرام تو بند ہو گیا پھر جولائی کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ سٹینڈ بائی پروگرام تین ارب ڈالر کا ہمیں ملا اور اس کی پہلی کس ہمیں ملی ون پوائنٹ ٹو ارب ڈالر اس وقت ماضی کے برقس جو دوسری کس ہے اس کے عجرہ میں نگرا حکومت بڑی پر امید ہے اور یقینا ہمیں جو ایکانومی کے انڈیکیٹر سے وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کل یعنی گیارہ جنوری کو جو بورٹ بیٹر آئی ایم ایف کا ہمیں مل جائیں گے ستر کروڑ ڈالر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے آئی ایم ایف کا جو پچھلا پروگرام تھا وہ اپنے پائنٹ تک میں تک نہیں پہنچ چکا تھا اور پاکستان نے تئیس پروگرام میں سے صرف دو پروگرام ہی مکمل کیے ہیں آئی ایم ایف کے اور یہ ایک تیسرا پروگرام ہوگا جو مکمل ہوگا دیکھیں اس پروگرام کو بڑا کیرفلی کرافٹ کیا گیا تھا اور اس پروگرام میں تین اقصاد تھی ٹوڈل تین ارب ڈالر پاکستان کو ملنے تھے ایک ابوری ایک ابوری شیٹ اپ کے تحت تو پاکستان کو یہ جو پیسے ہیں یہ اس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا تھا اس پروگرام کو کہ پہلی کس جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس کو شہباد شریف صاحب وزیراعظم تھے اس وقت ایک اشاریت دو ارب روپے کی کس جاری کی گئی پھر اس کے بعد جو ابوری حکومت آنی تھی اگر اس نے شرائط پوری نہیں کی تو پھر وہ کس جاری نہیں ہونی تھی وہ شرائط تمام پوری کر دی گئی ہیں دسمبر میں تمام چیزیں مکمل ہو گئی تھی اب جنوری میں آ کر بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے تو تقریباً ستر کروڑ ڈالر جو ہے وہ مزید مل رہے ہیں اور پھر جب نئی حکومت آئے گی اس کو فائرنسنگ کی فوری ضرورت ہوگی تو نئی حکومت کے قائم ہوتے ہی جو باقی جو رقم ہے وہ مل جائے گی اور اس سے جو ہے وہ اپنے مالی سال کو مکمل کرے گی اس دوران آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت مل کے جو ہے ایک نئے لانگ ٹرم اصلاحاتی اور سکر کے پروگرام پر جائیں گی تو یہ ایک بڑا ویل کرافٹڈ پروگرام تھا جس میں پاکستان میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی پوری ٹرانزکشن کو دیکھتے ہوئے یہ اس کو کرافٹ کیا گیا تھا یہ ایک ابوری اقدام تھا کہ اس میں چلے پاکستان کو جو بریدھنگ سپیس ہے وہ ملے اور آئی ایم ایف کی جو چھتری ہے پاکستان پر قائم رہے تاکہ اس اعتماد کو جو آئی ایم ایف پاکستان پر کر رہا ہے اسلاحات کر رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے حکومت کے ساتھ مل کے تو اس سے اعتماد جو ہے دیگر جو ملٹی لیٹرل ایجنسی سے ان کو حاصل ہوتا ہے اب دیکھیں کہ پاکستان نے جو مختلف دوست ملکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں اپنے پاس بینک ایکاؤن میں رکھے ہوئے ہیں اب ان کو بھی رول آور کرنے کے لیے جو ہے پاکستان نے متحدار بمارات کو خد لکھ دیا ہے تو اس وقت ہم دیکھیں تو یہ ایک پروگرام ہمیں کامیابی سے نہ صرف مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے جو پچھلا جائزہ کیا تھا دسمبر میں اس کے جو تمام اہداف سے وہ مکمل ہوئے ہیں مگر آئی ایم ایپ جو ہے اپنی دیپر اصلاحات کی طرف پاکستان کو لے جانے کی لیے کوشش ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہیں جو خسارے میں چل رہی ہیں ان کو بہتر کیا جائے ان کو یا تو نیلام یعنی نیجی شعبے کے حوالے کیا جائے یا ان کو بند کر دیا جائے اور میں اس حق میں ہوں کہ دیکھیں چند لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے آپ چوبیس کروڑ عوام کے بجٹ کا پانچ سو عرب اور ہزار عرب روپے ضائع نہیں کر سکتے صرف ان پبلک سیکٹر انٹرپرائز پر تو پاکستان کو اپنی یہ جو آئی ایم ایف کی جتنی شرائط ہیں یہ پاکستان کی جو معاشی استحکام ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے انوار صاحب نگرہ حکومت کی بات کیجئے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نے میٹ کر رہے ہیں تمام جو کنڈیشن سے آئی ایم ایف کی اور خاص طور پر تمام اہداف کے ساتھ جو ریویو ریوینیو کلیکشن تھی اس کے حوالے سے بڑا اچھی پرفارمنس رہی ہے دسمبر دوہزار تیس تک اور میرا خیال ہے کوئی انہوں نے ایک ہزار عرب روپے سے زائے ٹیکس جمع کیے ہیں دیکھیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوپ ہولز کی جو خامیوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنی اکانومی پالیسی میں یا اداروں میں وہ نگرہ حکومت سے پہلے جتنی بھی اقتدار میں حکومت ہیں سب کو پتا تھا لیکن ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ اتنے کم ماہ میں حکومت نے نگرہ حکومت نے کیسے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بیسکلی اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ان کے پاس اب سروائیول کا کوئی اور چانس نہیں تھا بیکاوز ایڈ دی ورچ آف کولیپس ہے ہم پاکستان دیا تو اس میں جو ہے جو ساری فورسز ہیں ایس آئی ایس آئی ایف سی جو ہے اس نے ایک بیٹ کے کلیکٹیو ڈیسیزن دیا ہے جو بھی پاکستان کے سٹیکھولڈا سے انہوں نے بیٹھا اور ڈیسیزن لیا کہ ہم ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا دیکھیں پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو ان کی کمپرومائزز بہت ہوتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں جہاں بھی اس طرح کا KTK حکومت آئی ہے یا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جو کوئی پولٹیکلی ڈرون نہیں ہو وہاں پہ پاکستان ہمیشہ ٹیکس ریونیو کلیکشن بڑھا ہے اور جو اصلاحات ہیں وہ ہوئی ہیں تو یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا کیونکہ اگر یہ دسمبر تک وہ چیزیں ٹارگٹ جو انہوں نے کہہ تھا وہ پورے نہیں ہوتے تو پاکستان بیک ٹو سکوئر ون آیا تھا تو میرے خال میں اس کو سیریسٹی لیا گیا ہے اور بہت ہی ویل کنیکٹیڈ اس وقت جو ایکسرسائز کی گئی ہے اس میں سارے لوگ جو سٹیکھولڈر سے اور آن بورڈ تھے اور میرے خال میں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کامران سب سے بڑا جو کوسچن وہ یہ ہے کہ چلیں ہمیں ستر کروڑ ڈالر مل جائیں گے ہمارے اقتصادی معاملات میں اس طرح سے تو بہتری نہیں آئے گی جتنی بہتری ہمیں دیگر مالیات اداروں کے جو اعتماد ہے جو ایک ٹرسٹ ایفیسٹ اتنے عرصے سے تھا کیونکہ وہ بھی بہرال اس چیز کو انڈوس کر رہے ہیں کہ نگرہ حکومت نے بہتر اقدامات کی ہیں اب سوال یہی ہے کہ اب یہ دوسرا ہمیں مل جائے گا پھر تیسرا جب نئی حکومت آئے گی تب ہوگا تو یہ کتنے چیلنجز ہیں اس وقت دیکھیں اس وقت آپ نے مالیات اداروں کی بات کی میں ایس این پی گلوبل کی آج ریپورٹ پڑھ رہا تھا جو اس نے دو دن پہلے پاکستان پہ جاری کی ہے تو اس میں انہوں نے بڑا کلیر لی تین چار چیزوں کا ذکر کیا ہے جس میں دیکھیں کہ جو ایس ای ایف تی حکومت اور آرم فوسز نے مل کے روپے کی قدر کو بہتر بنایا ہے وہ پاکستان کی بہیشت کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ ہم پیٹرولی مسنوات کو سستہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور پیٹرولی مسنوات جو ہے تین سو روپے تک پہنچ چکی تھی اب اس کو ہم دو سو روپے کی بریکٹ میں لے آئے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو گروت ہے پاکستان کے مختلف شعبوں میں زراد میں اور انڈسٹری میں وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کی جو معیشت ہے اس سال 0.5% کونٹریکٹ کرے گی مگر دو پرشنٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروت بڑھ رہی ہے لاسٹ کوارٹر جو ہے اس میں گروت میں ہمیں زیادہ بہتری نظر آئی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو گروت ہے وہ بہتر ہوگی سن پی گلوبل کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور ڈیمکوریٹک پروسس آگے بڑھے گا تو اس سے بھی پاکستان میں جو ہے بہتری آئے گی گورننس بہتر ہوگی اور پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھے گا دیکھیں کوئی بھی سرمایہ کار ہے اور کوئی بھی بزنسمن ہے وہ چاہتا ہے کہ جس ملک میں بھی وہ سرمایہ کاری کریں وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے پاکستان اگر آئین اور دستور پر چل رہا ہوگا تو اس سے جو ہے مزید سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا میں سٹوک مارکٹ کو روزانہ دیکھتا ہوں جیسے اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے سٹوک مارکٹ جو الیکشن ہے وہ ڈیریل ہونے کی بات ہوتی ہے تو سٹوک مارکٹ فوراں اس کا ریشن دیتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انتخابی عمل آگے بڑھا رہا ہے سٹوک مارکٹ میں ہمیں ایک بوم دیکھ رہے ہیں وہ بوم اس لیے نہیں ہے کہ ابھی صورتحال بہتر ہوگی بوم اس لیے کہ وہ سرمایہ کار یہ دیکھ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے جو اجدامات ہیں اور آگے جو ہم اپنے ڈیموکرائٹک پروسس کو آگے بڑھا رہی ہیں اس سے جو ہماری مارکٹ ہے غیر یقینی صورتحال خطاب ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے نگرہ حکومت کی بات کی ایسی کو پرائیوٹائز کیا مگر اس کے جو ڈیوز تھے چار سو ارب روپے کے کچھ اس نے لینے تھے کچھ دینے تھے وہ معاملہ کب سے اٹکا ہوا تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ کراچی کو کتری بجنی ملے گی نیشنل گریڈ سے اس کا کوئی مہاہدہ موجود نہیں تھا کراچی کے لوگوں کو سبسیڈی کب ملے گی کس طرح سے ملے گی تو موجودہ نگرہ حکومت نے آکے وہ تمام معاملات جو ہیں ایف پی سی سی آئی کی حمایست موجود ہیں خالد طواب صاحب بہت شکریہ سر سر ایک تو ملک میں انتخاب ہونے والے اس وقت کچھ مطلب مہینہ بھی نہیں رہ گیا ہے پھر آپ لوگ انتخابات ہوئے ایک ہم دیکھ رہے ہیں دیموکریٹک پروسس جو ہے وہ الحمدللہ سب چل رہا ہے لیکن اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ڈومین نہیں تھا نگرہ حکومت کا وہ جو ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے بہتر اقدامات لیے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو کیسے لیبریٹ کریں گے ساست آئی ایم ایف کا جو کل بوٹ کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں ستر کروڑ ڈالر ملنے کی کبھی امکانات ہیں اگر وہ مل جاتے ہیں تو کیا بہتری آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو بات آپ نے گئی کہ نگرہ حکومت کے دومین نہیں تھا میرے خیال ہے ہمیں ہر اچھے کام کے لیے کا قیام اور اس کے بعد جس طرح اس پر حمل ہوا دیکھیں ملک میں پہلی دفعہ صحیح معنی میں سمگلنگ کو کنٹرول کیا گیا بلکل سمگلنگ کو کنٹرول کرنے سے ملک کی جو لوکل ہندسٹری ہے کچھ نظر آیا کہ وہ بھی اب چلنی شروع ہوگی اور سمگلنگ کے بننے ہونے سے جو آپ کا ڈالر تھا وہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا سٹیبل ہوا کیونکہ کرنسی کی سمگلنگ بھی جو ہے وہ بھی بڑا ایلیمنٹ تھا دوسرا کچھ چیزیں علاقے طرف سے بھی بہتری ہوئی کہ پٹرولیوم پرائزز انٹرنیشن مارکٹ میں گری وہ اس کا انہوں نے فوری طور پر پبلک کو پاس آن کیا اور ہمارے پٹرولیوم پرائزز جو ہیں وہ بھی نیچے آئے تو یہ سارے وہ ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے لئے بڑے فائدہ مند ہیں لیکن ایک کالیکشن ہونے والا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا آٹھ فروری کو انشاءاللہ لیکن اس کے جو بڑے چیزیں بڑی ابھی بھی کوششن مارکٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ایلیمنٹ ایسے ہوں جو ہر آدمی کے لئے قوم کے لئے سارے ایکسپٹیبل ہوں یہ نہ ہو کہ ایلیمنٹ کے بعد اب یہ بلک جو ہے یہ کسی بھی طرح پولٹیکلی ڈیسٹریبلائزیشن جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس سے معیشت سے بڑا اثر پڑتا ہے خدا نہ خاصہ اگر بلک میں پولٹیکلی ایک بہران آتا ہے تو پھر ہماری معیشت اس کو نہیں سہ سکے گی تو ہمیں وہ اضامات کرنے چاہیے کہ الیکشن بلکل اچھی طرح ہوں اور سب کے لئے وہ ایکسپٹیبل بھی ہوں بقادہ ایک چیزیں کو ساری پارٹیز بیٹھ کے ایک طریقے کار بنا لے اور ہم یہ پہلے سے کہتے رہے کہ ایک آپ مساقہ معیشت جو ہے وہ سائن کریں کہ ساری پارٹیز کو بٹھا کے ایک مساقہ معیشت جو سائن کریں بہت امپورٹنٹ بات کیا آپ نے بلکل بلکل مساقہ معیشت کی موضوع جی وہ ہو کوئی گورمنٹ آئے کوئی گورمنٹ جائے لیکن معیشت جو ہے اس کو سٹیبلائز ہو کیونکہ اگر معیشت سٹروم نہیں ہوگی ہمارا بلک پاکستان جو ہے وہ کشی بھی سٹروم نہیں ہوگا آپ نے دو تین باتیں بڑی اچھی کہ خالی صاحب ایک تو یہ کہ ہمارا پولیٹیکل کرائسز جو ہے اب ہم بردہ اس چیز کا کو فورڈی نہیں کر سکتے کیونکہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے لیٹر اوف انٹینٹ جاری کیا تھا آئی ایم ایف کو اور یقین دہانی کرائی کہ ہم تمام کنڈیشنز کو جو ہے وہ میٹ اپ کریں گے لیکن سوال یہی آ جاتا ہے خالد طواب صاحب کے پچھلی جتنی حکومتیں تھی انہوں نے اپنے سیاسی نقصان یا فائدے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں جو وہ کر سکتے نہیں کر سکے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی کیا جو ہم انرجی جو اتنے مہنگے داموں لیتے ہیں ہم سستے داموں دے رہے تھے سبسیڈی دی وی تھی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو تو آنے والی حکومت کو بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا میرے خیال ہے یہ کام میں تو ہی کہوں گا الیکشن سے پہلے کریں اور ساری جو برسارت صداد آ جاتا ہے اس کے اپنی کمیٹمنٹس ہوگی ہیں وہ کمیٹمنٹس کر کے آتا ہے لہٰذا اگر آپ پہلے سے یہ تمام پردیس کو بیٹھا کی گی مساکہ وہ کرنے کے مساکہ معیشت جی تو اس سے چیزیں جو ہے وہ آسان ہوگی اور ہر آدمی اس کو فالوگ کرے گا جو کمیٹمنٹ آج گرے دیکھر گومنٹ نے کی ہے جس طرح آئی میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک بڑی فضا بن گئی تھی کہ ہم پاکستان ڈیفارڈ میں جا رہا ہے اور اس سے چیزیں ورس سے ورس ہو دی چلے گی الحمدللہ آج ہم اس کرائیز سے نکلے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے آنکھے چیزوں کو قابو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہوگا ہمیں آگے کا سوچیں چاہیے اور ان چیزوں پر بڑے مشاہدر کے ساتھ اور کنسٹریشن کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے دوسرا آپ کا سوال تھا آئی میں اس کے بارے میں دیکھیں آئی میں سے ستک ڈالر ملنے سے کوئی بہت بڑا حمالی لیے وہ جمع نہیں ہو جائے گا کہ ہمارے وہ بڑھ گئے لیکن اس سے جو کونفیڈنس بلڈاب ہوتا ہے جو مختلف ادارے ہیں جو ہم جو دونوں سے ادارے ہیں ان کا کونفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہے اگر انہوں نے آئی میں اس نے دپاس ہمیں ایک ملین یا دو ملین ڈالر دیئے تو ان ایک یا دو ملین ڈالر سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ممالک ہیں جنہوں نے یہ کنڈیشن لگا رکھی تھی کہ اگر آپ کو آئی میں کرے گا تو پھر ہم آپ کو امداد دیں گے الحمدللہ آئی میں کے بعد وہ جو کونفیڈنس آیا اور اب یہ ستر یہ جب آجیں گے تو کونفیڈنس بڑھے گا اینہ میں بیری شور جو مختلف ورڈ بینگیاں یہ ایڈی بی بھی ہے یہ بھی آپ کو فنڈنگ کرے گی لیکن ان سب آدھوں کے باوجود ہمیں پولیسی بنانے چاہیے ہمیں کس طرح اپنے پاؤں پہ گھڑا ہونا ہے اچھے سیر ابھی یہ جو حکومت ہے نگرا حکومت یہ ایک سپورٹ کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہے اور ایک پلاس پوائنٹ یہ ہوا وہی آپ نے کہا نا کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے بہت اچھی ہوئیں کہ ابھی یورپی یونین نے پاکستان کو جی ایس پی پلاس تھا اس کے سٹیٹس کو جو دوہزار ستائیس تک کر دیا پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم اپنی ٹیکسٹائل کو لے کے تو چلے گئے لیکن ہم ویلیو ایڈیشن پہ نہیں گئے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی تھی وہ نہیں کی تو کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو عیبہ بتاؤں کہ اس وقت میں جو ہمارا منسٹر آف کوملس ہے ان کا تعلق میں گھوریزا صاحب کی بات سکتا ہے ان کا تعلق بھی چونکہ پائیویٹ سیکٹر سے ہے بزنس مین اور لیڈنگ بزنس مین نے انہوں نے جو پولیسیز دی ہیں میں سمجھتا ہوں ساری بزنس کبنیٹین کے ساتھ ہے اور ان کا جو فوکس ایکسپورٹ کی طرف ہے وہ بسکلی اگر پاکستان ان کرائز سے اور اگرامیکل سٹرونگ ہو سکتا ہے تو اس کے دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائیں اور ایکسپورٹ میں خاص طور پر جو آئیٹی سیکٹر ہے وہ ہمارا بڑا ایڈور سیکٹر سا وہ انہوں نے توجود دی ہے اور ایس آئی ایسی بھی والے کہتے ہیں کہ یہ آئیٹی کی ایکسپورٹ جو بڑھائیں گے ابھی کل پر سو بھی انہوں نے نئے اقدامات کی انہوں نے کہا جی ڈالیک رمیٹر سے دراؤ کر دی ہے ایڈیوز کو بھی جو ان کی بڑتی ہے دیو اور دس عرب دولوں تک کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں جو آسکرس میں خلال دھائی عرب دولوں کی قریب ہے تو یہ وہ سارے اقدام ہیں جو ان کا ویجن آیا ہے کیا ٹیکرز کا کامرس مینسٹر کا اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں اور بغیر ایکسپورٹ بڑھائیں پاکستان سروائز نہیں کر سکتا اس میں کچھ سیکنڈ ہوت نہیں ہے لیکن سر ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کے مطلب جیسے ہمیں انرجی کرائسز ہے اور اس وقت گیس کا جو ہے گردشی کرزیں آپ کو پتا ہے کتنے زیادہ ہو گئے آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہ بھی ہے یقینا مہنگائی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھے گی ابھی تھوڑا یا کیا ایمپیکٹ آئے گا ابھی دیکھیں ہمیں ایک پالیسی مرتب کرنی میں آپ کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ چائنہ جیسے بلک میں چلے جائیں تو وہاں پر جتنے گیزر استعمال ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے گیس پر پابند دی ہے اس کی آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ سولر لگائیں اور سولر میں گورنمنٹ فیسیلٹی دیں بہت چھوٹے چھوٹے لگ جائیں گے چند ہزار روپے میں سولر لگائیں اس سے اپنی گیزر چلائیں آپ جو ہم نے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس گیس کے بڑے اچھے زرائر تھے جو ہم نے ضائع کی ہے ہم اپنی ترانفورٹیشن پر لے گئے ہم اپنی بسوں میں لے گئے اور فخر سے گیسے دیں ہماری گیس کے بسے آگئی ہیں ہم نے لانگ ٹیم پالیسی چکے کوئی نہیں بنائی تھی آج ان پالیسیز میں ہم رو رہے ہیں تو ہمیں پہلا کام گورنمنٹ کو چاہیے کہ گیزر چاہیے اور اس طرح کی تو چیزیں ہیں اس کو بین کریں اس کو سولر لے کر آئے دوسری بات یہ شاید پبلک کو عبادتی پسند نہ آئے آپ کی پہلی پیوریٹی کیس کے معاملے میں انڈسٹری ہونی چاہیے انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو ہی چین افورٹ ہے کہ وہ زیادہ داموں میں بھی سرینڈر خرید سکے یہ سولر لگا سکے لیکن گورنمنٹ نے اس کو سرینڈر پر رکھا ہوا انڈسٹری کو پہلے وہ کہتے ہیں سویشل ایڈیا کو دیں آپ وہاں جائے سرینڈرز کے استعمال کر رہے اور انڈسٹری کو گیز دیں تاکہ ملک کی معیشت مضموط ہو لوگوں کو روزگار فرام ہو روزگار فرام ہوگا تو چیزیں چلیں گی ٹھیک ہے خالد طواب صاحب بہت شکریہ آپ کا انوار صاحب گفتو کو آپ نے سنی بہت مطلب ڈائمنشنز پہ انہوں نے بات کی اور وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آکے ختم ہوتی ہیں ملسا کے معیشت پر اور لانگ ٹرم پالیسی جو کہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلنے چاہیے ایک پروڈکٹیف قسم کی آپ کیا سمجھتے ہیں بات پر یہ آ رہی گی انڈسٹریزیشن کی بات کی انہوں نے اچھی بات کی لازمی سے بات ہے جب تک انڈسٹری کام نہیں کرے گی اس طرح سے وہ پرفارم نہیں دے سکے گی تو ہم ایکسپورٹ پر کس طرح کام کر سکیں گے ہمیں دنیا کو میٹ بھی کرنا ہے مطلب کمپیٹکشن میں بھی آنا ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت گیس ٹریف میں سبسٹی ختم کرنا یہ فائدہ مند ہوگا دیکھیں اگر آپ جو خالی صاحب نے بات کی یہ باتیں جو ہیں بہت سالوں سے ہو رہی ہیں کہ انڈسٹری لگے گی یہ ایکسپورٹ بڑھے گا لیکن اب جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے جو کھیٹے کے گورنمنٹ نے کی ہے اب اس میں بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایکزیکیوٹ کون کرے گا وہ جو کنٹیونٹی اور کنسسنسی کی بات ہے تو مساکہ معیشت یہی تو اسی کا تو حل ہے وہ اب سائن ہوگا تو پھر اب بات آگے بڑھے گی اب وہ سائن کیسے ہوگا یہ ایک سوال ایک کوشن مارک ہے اچھا ایسا ایسے کائنڈ آف مساکہ معیشت ایسا لگتا ہے آپ کو اس پہ بھی بہت ساری چیزوں کو سیکٹرز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے مساکہ معیشت وہ بڑھنا چاہیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ہم ہمیشہ کمپرومائز کرتے ہیں ٹیکس لیونی کالیکشن میں اگر آپ پیچھے پاس میں دیکھیں تو آپ کو مثال ملے گی ٹریڈرز پہ ٹیکس لگایا گیا ایک ٹویٹ سے ٹیکس ختم کر دیا گیا جو آپ نے تیریف کی بات کی گیس کی اس سے دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ ہم آج تک نہیں کر سکیں آج بھی گیس پہ گیزر چل رہے ہیں پاکستان میں تو آج تک آپ سولر پہ نہیں لے کے آسکیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہونی ہوں گی ایکزیکیوٹ اب ایکزیکیوشن کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں لیکن باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں باتیں ساری اچھی لگ رہی ہیں ابھی نمبرز بھی اچھے آرہے ہیں اور ٹیکس لیونیو جب تک پاکستان کا نہیں بڑھے گا پاکستان کے لئے سروائیور مشکل ہے کامران پھر بہی بات آ جاتی ہے کہ معاشی استعقام بہت ضروری ہے معاشی استعقام کے لئے یہ سیاسی استعقام بہت ضروری ہے اب میں نے جو بات کی ایسے ایف سی کی ایک امبریلہ ہمیں لگت ہو رہی ہے جس کے نیچے سب بیٹھ کر جو ہے وہ ملک کی مفاد کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کلیکٹیولی یہ چیزیں کرنا ایک الگ چیز ہے اور مساقے معیشت اس وقت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مساقے جمہوریت ہوا تھا اس کے اثرات ہم نے پاکستان کی سیاست میں دیکھیں مساقے معیشت اگر کیا جائے گا تو اس کے بھی اثرات پاکستان کی معیشت پر مصبت پڑیں گے مساقے جمہوریت کے اثرات یہ تھے کہ دو ٹرنیور میں پاکستان میں بہت زیادہ پولٹیکل ٹرمائل ہم نے نہیں دیکھا اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک جتھا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جو بڑی پارٹی آتی انہوں نے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں کہا کہ نہیں ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک بہت اچھی بات تھی تو اسی طرح سے معیشت پر جب حملہ ہو تو اس وقت وہ مساقے معیشت کام آئے گا اور ہمیں اپنی معیشت میں بہت سے اہم سخت فیصلے بھی کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم آئی ایم ایف کی امریلہ میں جاتے ہیں اگر مساقے معیشت کر لیا جائے الیکشن سے پہلے کر لیا جائے بہت اچھی بات ہے مگر کیونکہ الیکشن میں ہر کوئی ایک دوسرے کے مخالف کھڑا ہوتا ہے تو الیکشن میں شاید ممکن نہیں ہے مگر پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں جب لوگ آ جائیں مزے کی بات جو ان کے منشور ہوتا ہے اس میں عوام کو صرف خواب دکھائی جا رہے ہوتے ہیں وہ جو پرانے دس پندرہ بیس سال والے پرانے خواب ہوتے ہیں وہی دوارہ ریپیٹ کیے داری بلکل دیکھیں نا اب آپ یہ منشور میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے گا یہ بھی مل جائے گا روٹی بھی مل جائے گی مکان بھی مل جائے گا ہر چیز مل جائے گی مگر اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اس کی ایکزیکیشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا وہ سب سے اہم ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کے پاس بھووی ٹرپس ہے دلدل ہے ایک پاکستان میں توانائی کا جو شعبہ ہے وہ اتنا بڑا دلدل بنا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے اس کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے جائے اور بجلی کا جو ہے ہمارا گردشی کرزہ ہے اب جائے اور بجلی میں جب تک آپ پرائیوٹائزیشن نہیں کریں گے ان میں جو ڈسکوز ہیں اس کو نیجی شعبے کے حوالے نہیں کریں گے یا اس کی جو کوئی ایسا میکنیزم نہیں بنائیں گے کہ وہ حکومت کی کنٹرول سے آزاد ہو تک تک جہاں ہے اس میں ریفارمز نہیں ہوا سکتی آپ نے یہ گردشی کرزہ آپ کو لے کے ڈوب رہے گیا اس کے شعبے میں دیکھیں آپ نے ابھی جو گردشی کرزہ تھا اس کے بڑھنے کی عمل کو تو روک دیا ہے مگر جو گردشی کرزہ اپنی جگہ موجود ہے اس کے صدباب کے لیے کیا ہوگا اس کا صدباب کرنا بھی ضروری ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی کامران آپ نے اور اسی کو ہم بات کنٹینیو بھی کریں گے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عالمی سطح پر گیس نقصانات کی شرح دو فیصد ہے مگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو جو مختلف سوئی کمپنیز ہیں سالانہ تین سو پچاس ارون روپے کی گردشی کرزوں میں اضافہ ہوتا گیا اب بہرہ لگ گیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے ٹیکس کے حوالے سے کہ جو ریفارمز یا سٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جاری ہے اس پر جی ایس پی پلس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو مارے ایکسپورٹ پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سے ہونے چاہیے ہمیں کون کون کی مارکٹس کون کون سی مارکٹس کی طرف جانا چاہیے اس بریک کی بات بات کرتے ہیں جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پی پاک کار اپنے بینک سے پی پاک ڈیوٹ کار نام لے کر طلب کریں چوز ہوپ چوز پی پاک ویلکم بیک ناظرین نگرہ حکومت نے جہاں دیگر اقدامات کیے ہیں وہاں ٹیکس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹرکچل ریفارمز ہے اس کے حوالے سے بڑی سیریس ہے اور ڈیجیٹلائز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور حکومت اس بار جو ہے حدف سے زیادہ محصولات جمع کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی جبکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے گم پھر کے کہ پچھلی حکومتوں میں اس طرح کی کوئی ہم نے نیت نہیں دیکھی کیونکہ سیاسی محبات وابستہ تھے انوار صاحب معیشت کی بحالی کے لیے دیگر اقدامات میں سب سے اہم اگر کہا جائے ملک کے ٹیکس نظام میں اصلاحات ہے یہ وقت کی عام ضرورت ہے یہ ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں نگرا حکومت تو کام کر رہی ہے اور ڈیجیٹلائز جو کیا جا رہا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے آپ کا جو پورا اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ جو صورتحال ہے اس کو ڈاکومنٹ ہونا ہے اس کو ڈاکومنٹ اب مینوالی نہیں ہو سکتے ایک سروے ہوا تھا دوہزار میں جس میں پورا پاکستان میں ایک سروے ہو کیا گیا تھا وہ سروے جو ہے یوز نہیں کیا گیا وہ ویسٹ ہو گیا آج ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے آپ میپنگ کر کے اور میچنگ کر کے ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس وقت نیڈ آو دو آور ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لانگ ٹم میں آپ کو پھر یہ چیزیں آپ کو فیلیوری نظر آئیں گی آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے پتہ ہونا چاہیے کہ انور کاشف جو ہیں ان کی کیا اخراجات ہیں انہوں نے کیا انویسمنٹ کی ہے ان کی کیا آمدن ہے اگر یہ چیزیں آج دنیا میں اگر آپ جائیں تو لوگ جو ہیں وہ کلک آف آف بٹن پر اپنا ریٹرن سبمیٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ میچنگ نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو عدا پورے ہوئے ہیں اس میں یہ زیادہ ہوئے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ویسٹیڈ انٹرس کوئی نہیں تھا انہوں نے اس کو ایز ایٹس جانے دیا جس طرح بھی ایکانومی وہ کر رہی تھی اور جس طرح بھی ٹیکنالوجی بیہیف کر رہی تھی انہوں نے جانے دیا جب وہ رکیہ نہیں گیا تو اس نے ریزلٹ اورینٹیڈ آ گیا تو اب یہ لانگ ٹرم میں اس کا اگین وہی بات ہے کہ جو پولٹیکل گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو کیسے لے کے چلے گی بگوز اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس ریونیوز اس کی دو سپیکٹرم ہیں ایک فیڈریشن کے لیول پہ اور ایک پروونسز کے لیول پہ جو پروونسز کے لیول پہ وہاں پروونشل گورنمنٹ انہوں نے اپنا ڈیسیجن لینا ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی میں ساگر جمہوریت جو ہے ایک آنومی کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں جب تک وہ کلیکٹیو ایک اپروش نہیں ہوگی اسے تاہر صوبائی حکومت کسی اور کی ہو تو وہ بھی اس کا پارٹ نہیں بنے گی تو ہارمونائزیشن نہیں ہوگا اور ہارمونائزیشن نہیں ہوگا تو ایکس چیکر میں پیسہ صحیح نہیں جائے گا تو میرے خیال میں ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے اور اب اس وقت جو بھی جتنا بھی میکسیم آج میرے خیال میں کوئی ان کے پاس جتنے بھی ٹائم رہ گیا ہے اس میں جتنے میجر ڈیسیشن لے سکتے ہیں وہ لے کے چلے جائیں تاکہ ایگزیکوشن جو ہے وہ آسان ہو جائے کامران اب جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کنڈیشن ویک یہ بھی تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹس ہو گئے پروپرٹی کا ہو گیا ریٹیل سیکٹر ہو گیا ہمارا ایگری کلچر سیکٹر ہو گیا انہوں سب کو ٹیک سنیک میں لائے جائے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب مجھے مفتہ اسمائل والا وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جب بات کی کہ تاجروں دکانداروں کو ٹیکس دینا چاہیے تو کتنا اعتجاج ہو گیا تھا پھر وہ وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں عوام کا مائنٹریٹ کیسے بنایا جائے کہ ٹیک سنیک میں لانا ہی لانا ہے عوام تو خیر دے رہی ہے میں ان لوگوں کی بات کریں جو ٹیک سنیک میں نہیں ہے دیکھیں ریوارڈ اور پیلیشمنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو ٹیکس دینے پر ریوارڈ بھی دیں ان کو ٹیکس دینے کے فوائد بھی نظر آئیں نمبر ایک بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ہے اس کو کسی بھی قسم کی جائدات خریدنے گاڑی خریدنے ایون کہ موبائل سیم یا بجلی کی کنیکشن لینے اس کو حق دار نہ ٹھہرائے جائے تو تب جا کر آپ کے پاس ٹیکسیشن کے لوگوں کی لوگ آنا شروع ہوں گے دیکھیں میں اپنا ریٹن بھرتا ہوں بگر جو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہمیں قوانین کو سادھا بھی بنانا ہوگا ان کو ہر چیز کو عام فہم بھی لوگوں کے لیے کرنا ہوگا اور جتنا سادھا ہم کر سکیں گے ٹیکسیشن کے معاملات کو اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا پوری دنیا میں ٹیکسیشن جو ہے دیکھیں ریاست کی بنیادی قیام اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ٹیکس کلیکٹ کر پاتی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا ریاست کی وہ بنیادی ذمہ دے یا نہ دے مگر بیسک اس کا یہ ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی ہے پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ دو سطح پر میں کہتا ہوں تین سطح پر ٹیکسیشن موجود ہے پاکستان میں وفاقی سطح پر ٹیکسیشن موجود ہے سبائی سطح پہ ٹیکسیشن موجود ہے اور اززلہی کی سطح پہ میر کی سطح پہ وہاں پہ بھی ٹیکسیشن موجود ہے تو پاکستان میں بڑا ایک ملٹپل ڈائیورس ٹیکسیشن کی ریجیم موجود ہے مگر اس میں یہ ہے کہ اس کو بہت ایفیشنٹلی کام کرنا چاہیے اس میں ہمیں ٹیکنالوجی لانی چاہیے میں اپنا گھر کا سیلز جو پروپٹی ٹیکس سب وہ بھرتا ہوں وہ پروپٹی ٹیکس کا دفتر ہر تین چھ مہینے بعد تبدیل ہو جاتا ہے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے علاقے میں اس دفتر جاتا ہوں اس کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھیں جو ٹیکس کلیکشن مشینری ہے اس پر بھی آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوگی اب اگر ان کو پتا ہے کہ میں چالان بھرتا ہوں تو میرے بینک ایکاؤنٹ سے کیوں نہیں وہ منسلک کر دیتا ہے کہ جی ایڈ دا اینڈ آف دا فسکل ائر میرے بس خود با خود میرا ٹیکس کا چالانا جائے اور میں اپنی ایپ کے ذریعے اس کو بھر سکوں تو ہمیں ٹیکسیشن کو ٹیکنالوجی ڈریون بنانا ہوگا اور اس کے جو جتنے بھی اب تک کام ہوا اس کے اثرات بھی آنے شروع ہیں اس کے اثرات آنے شروع ہیں اور اس میں ٹیکنالوجی ابھی بھی بہت زیادہ لانی ہوگی میں کوئی دو ہزار پانچ سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی لانے کی بات کی جا رہی ہے ہاں سے بھرنے والے ریٹن ہم آئی ٹی پر لے آئے ہیں مگر ابھی بھی بہت کام کرنا بات ہمیں اس وقت ڈاکٹر آیوب مہر اکانومیسٹ ہیں جوائن کر چکے بہت شکریہ سر آپ کا ویسے تو ہمارا مین جو آج ڈسکشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے جو ستر کروڑ ڈالر یہ قسط کی جو منظوری ہونی ہے کل کوئی مکانات ہیں وہ ہمارے جو اقتصادی معاملات ہیں اس پر کس طرح وہ کرے گی کنسیڈر کرے گی میرا خیال ہے ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا دوبارہ ہم بہال کرنے کوشش کریں گے انوار صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ روہ اس مالی سال دس لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی جاری ہے یہ بہت بڑا سپورٹیو بھی ہوگا اس کے علاوہ ایک ایف بی آر کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو سسٹم ہے اس سے لوگ بڑا خوف زدہ ہوئے ہیں تو ایف بی آر کو اپنے سسٹم میں بھی اپنے روئیے میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے دیکھیں دنیا میں جو ٹیکس کلیکٹنگ آثورٹیوں کا روئیے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے وہ پلیزنٹ نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمیشہ ہر آدمی ٹیکس بی پلیجر نہیں دیتا وہ ڈرائگ ہوتا ہے سسٹم کے ذریعے تو صورتحال یہ ہے کہ ٹیکس سسٹم جو ہے نا اس میں مائنسیٹ کی ضرورت ہے وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایوب مہرمہ حیثت موجود ہے اکانومسٹ میں بہت شکریہ ایوب صاحب سر ہم بات اوورال تو ہی کر رہے ہیں کہ کل ہونا ہے آئی ایم ایف بوٹ کا اجلاس اور کبھی امکان ہے کہ ستر کور ڈالر کے کسٹ ہمیں مل جائے گی لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے اقتصادی ہمیں کیا سپورٹ ملے گا اقتصادی سے زیادہ اس وقت جو مالیاتی اداروں کا جو ایک ٹرسٹ ریفیسٹ ہمیں نظر آ رہا تھا اس میں کمی آئے گی اور دوسرا سوال بھی میرا آپ یہ لینے کہ اس وقت نگرا حکومت بڑا سیریسلی ان تمام چیزوں کو میٹ کر رہی ہے تو آنے والی حکومت جو بھی اقتدار میں آئے گی اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا دیکھیں شادیہ دو تین چیزیں ہیں جو یہ سینریوں میں برج کر رہی ہیں آپ پہلی بات یہ یہ تو یقینی بات ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے جو ٹرانچ پر لی ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی مل جائے گی اس پہ مجھے کوئی ڈاوٹ نہیں کیونکہ ہم کنڈیشن میٹ کر چکے ہیں باقی اس کا اقتصادی ڈیویلپنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ کیسٹن جو ہے اس لحاظ سے ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو پیسہ ہوتا ہے جو آئی ایم ایف سے ہمیں کسٹ ملنی ہیں یا جو بھی آئی ایم ایف کے جاتے ہیں بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ بسیکلی جو کرائیزٹ کی سیٹویشن ہوتی ہے جو لیکویڈیٹی منیج کرنے کی یعنی چپلی کے پاس فوران ایکسچینج ریزر ایک خاص لیمٹ سے سکس ویک کی ریکوائرمنٹ سے کم ہو جاتے ہیں تو کنٹری کو ڈیفارٹ سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری ہوتا ہے یہ آپ مختصر کی سمجھیں یہ آپشن نہیں ہوتا آپ کی مجبوری ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفارٹ سے بچانے کے لیے یہ ایک آپشن لینا پڑتا ہے کنڈیشن ہم پوری کر چکے ہیں اس میں کوئی اس لحاظتے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی وہ مل جائے گا لیکن سسٹینبل بنیادوں پر اس کا ایک مستقل ہمیں حل یہ نکالنا ہوگا کہ ہمیں بار بار جانا ہی نہ پڑے ہمیں کوئی ایسے سٹیپ لینے ہوں اچھا اس کے لیے کہ پورن ایکسچینج ریزارف ہمیں بیسیکلی وہ ڈیویلپ کرنے ہوں گے اور میں بارہا کیا چکا ہوں کہ اس کے دو ہی سسٹینبل سورسز ہوتے ہیں ایک تو آپ کی ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیونس آ جائے آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہوں دوسرا ایف ڈی آئی یہ دو سسٹینبل ہیں جو ورکر ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ایک سورس ہوتا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں ایف ڈی آئی اور ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو میں سے ہیں یہ ہمیں ہر حال میں اچیف کر رہے ہوں گے اسے ہمیں چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دیکھیں ایک چیز تو سب کو پتا ہے یہ تو اب اوپن چیز ہے کہ جو سکس منت گجرے ہیں اس میں جو ایف ڈی آر کے جو ٹارگٹ تھے اس سے زیادہ کولیکشن ہو چکی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس سے زیادہ کولیکشن ہو چکی ہے کولیکشن میں پیچھے ہم جو اپنے ٹارگٹ تھے اس سے زیادہ کولیکشن ہو گئی ہے تو اس میں کوئی فیلور تو نہیں ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جیسے بیان دیا کہ ہمیں ٹیکس بڑھانا ہوگا وہ بڑھانا کیوں ہوگا اس طرف میں آتا ہوں دیکھیں اس میں آئی ایف کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ بڑھانا ہوگا اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی اہم نظر آئیں گی کہ پاکستان دنیا کے ان بوٹم لیول کی کنٹریز میں آئے گا جہاں ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو بہت کام ہے ریکوائرمنٹ سے کام ہے لیکن جب ٹیکس ریٹ کی بات کریں گے ٹیکس ریٹ پاکستان میں کتنا ہے تو ٹیکس ریٹ میں پاکستان دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے ٹیکس ٹو ٹوٹر ٹیکسز لوکل اور پروینچل اور فیڈل لیول پہ ملاکے بنتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ٹیکس ریٹ ہے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ اور انڈیویزیل کا ٹیکس ریٹ پرسران ٹیکس ریٹ یہ ہائیسٹ ہیں ہم ورلڈ میں اب اگر ٹیکس ریٹ ہائیسٹ ہوں لیکن ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو آپ کی کام آ رہی ہو تو میتمیٹیکلی بلکل سمپل اس کا ایک ہی کنکلوجن ہوتا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے آپ کا وہ ایک والی جسٹی پی ایبل نہیں ہے وہ ڈسٹیبیوشن اس کی صحیح نہیں ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس ریٹ کیونکہ زیادہ ہے جو دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں دے رہے ہیں اس لئے ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو کم ہو رہی ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا دوسری چیز یہ کہ ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہ کہتی تھی اپنے اقتصادی جب ان کا منشور آتا ہے نا پارٹی کا ہر پارٹی کا تینوں بڑی پارٹی کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں ان کے منشور میں ہوتا ہے کہ وہ انڈریکٹ ٹیکس سے آوائٹ کریں گے یعنی جی ایسٹی ایک سائز وغیرہ پر نہیں جائیں گے کیونکہ اسے مہنگی ہو جاتی ہیں نا چیزیں انفلیشن بڑھ جاتا ہے وہ ڈریکٹ ٹیکس پہ آئیں گے ڈریکٹ ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں گے یہ ان کے منشور کا حصہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن سرپرائزنگلی ہر پارٹی ڈریکٹ ٹیکس پہ فوکس کے بجائے آتے ہی انڈریکٹ ٹیکس بڑھا دیتی ہے وہ انفلیشن کے قوز ہوتے ہیں ڈریکٹ ٹیکس کیوں نہیں بڑھا پاتے یہ ڈیموکریٹک لوگ اس لیے کہ ڈریکٹ ٹیکس کے لیے ویل پاور چاہیے ہوتی ہے آپ کو اپنے شاید ووڈ بینک خراب کرنا پڑ جائے آپ کو جو پاور پور گروپس ہیں نا ان سے شاید آپ نہ نمٹ سکیں ڈریکٹ ٹیکس لگیں گے تو ان کو ٹیکس دینے پڑ جائیں یہ ساری سٹوری ہے ہمارے اکنومک سسٹم کی اس طرف ہمیں توجہ دینی ہوگا اچھی بات کہ آپ نے بات کی تھی ایف بی آر کے اور ساتھ میں ایکسپورٹ کے بھی بات کی تھی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہمارے بڑے پوزیٹیو ہمارے پائی پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے اس وقت ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس اس کو دوہزار ستائیس تک کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے تو دس سال کے دوران موشلیہ سے انتہائی پوزیٹیو رہا یہ جو جی ایس پی پلس پاکستان کا تھا لیکن اب اس سے کیا فائدہ اور مزید پاکستان لے سکتا ہے دیکھیں بہت فائدہ ہمیں ہم لے سکتے تھے انفارز یونیٹی نہیں لیا میں بلکل یہ کلیر بات بتا رہا ہوں جی ایس پی پلس کا جب ہمیں سٹیٹس یورپین یونین پر ملتا ہے تو ہمیں بسیکلی فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں جو یورپین یونین کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پر تھرٹین پرسنٹ لگ بگ تھرٹین پرسنٹ ڈیوٹیز آن ایفراج بتا رہا ہوں کام ہو جاتی ہے اچھا جب ہم ان پر ڈیوٹی تھرٹین پرسنٹ کام ہو جاتی ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ یورپین مارکٹ میں کم پرائز پر لوگوں کو عام لوگوں کو مل جائیں گی تو کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی دوسری کنٹریز انڈیا سے اگر جا رہے ہوں گی تو وہ زیادہ پرائز پر جا رہے ہوگی بنگلہ دش کم جاتی ہے ان کو پہلے ملا ہوا تھا اسٹیٹس لیکن ان کو کمپیٹیٹیو ہونے پر نہیں ملا تھا ان کو پوور نیشن ہونے کی وجہ سے ملا تھا تو جب تھرٹین پرسنٹ ہماری پرائز کم ہو جائے گی تو ہماری سیل بڑھنی چاہیے کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے ہم لیکن انت فارسنیٹی جو بڑھنی چاہیے تھی جب پہلے یہ سٹیٹس ہمیں ملا تو ہم نہیں بڑھا سکے ایک دفعہ ایک دفعہ ہمیں یہ گرانٹ ہوا تھا دونوں مرتبہ ہمارے وہ جو ایکسپورٹ جس حساب سے بڑھنی چاہیے تھے یورپن مارکٹ میں اس حساب سے نہیں بڑھ پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں ہم پروڈیوز بھی نہیں کر پائے وہ چیزیں تو ہمیں بیسیکلی تو ایکسپورٹ کے پہلے کمپیٹیٹیوز پہ آنا ہوگا ابھی دو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے بنائی یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اس میں سے ایک کمیٹی جو ہے وہ جو کنونشنل ہماری ایکسپورٹ ہیں ٹیکسٹائل کے تمام پروڈکٹس اس پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور دوسری کمیٹی جو ہے وہ جو ٹیکسٹائل کے علاوہ باقی پروڈکٹس پہ بنی ہوئی ہے اچھی بات یہ ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو اس وقت کیرٹیکر سیٹ اپ میں جو کامرس منسٹر ہیں وہ خود ایک ٹیکسٹائل انڈسریلسٹ ہیں بلکہ اپٹاما کے ایک زمانے میں اپٹاما کے چیئرمین بھی رہے ہیں وہ اپنے وقت میں جب کیرٹیکر منسٹر نہیں بھی تھے تو ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹ جو ایٹی بلین تک لے جائیں گے سکسی بلین تک لے جائیں گے بہت اچھی بات ہے ان کو خود اپارچنیٹی مل گئی اب انہوں نے یہ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ صحیح سے یہ کمیٹیز پر فارم کر پائیں تو ہم ایک ڈریکشن پر تو کم از کم آ سکتے ہیں فائی پرسنٹ بڑھا دینا حل نہیں ہے ایک ڈریکشن ہے وہ ڈریکشن اچھی ہے لیکن ابھی بہت سفر باقی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آیوب مہر صاحب آپ نے وقت دیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں انوار صاحب یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے لیکن اب مزید ہم کیا بہتری کر سکے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایس ایمیز جو کسی بھی کانومی میں ریڈ کی اڈی کی ایسیت رکھتی اس کا کیا رول ہونا چاہیے دوسرا پبلک پرائیوٹ جو پارٹنرز ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے تیسرا ہماری جو صلاحیت کی حوالے سے بات کی جاتی ہے پاکستانی کاروباری داروں میں مہارت اور صلاحیت کو اس کو بھی بڑھانا چاہیے یہ تمام چیزیں ہیں ان سے بہتری آ سکتی ہیں دیکھیں اگر ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک تو انڈسٹریل آپ کو ریولیوشن چاہیے تاکہ آپ ایک سوٹ بڑھا سکیں لیکن جو سٹارٹ اپس ہیں اور جو نئے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سرویس اورینٹیڈ انڈسٹری ہے وہ تیکنالوجی بیس انڈسٹری ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو انکریج کریں ان کو جو حکومت دیں یا ابھی انویسمنٹ کا دو اور ارب روپے تو بہت اچھا ہے بکہ سرویس اورینٹیڈ انڈسٹری کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فوراں اس میں آپ کو انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کا ایمیجیٹ ایک ووت ہے دوسری جو آپ کے پاس انڈسٹری کو سکلڈ کریں آپ پاکستان سے بہر لوگ جا رہے ہیں لیکن ان کو سکلڈ کر کے نہیں بھیجا جا رہا تو آپ کا جو ایف ڈی آئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ سکتا ہے لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ دو چیزیں ایمیجیٹ لی ہوں گی انڈسٹری تو آپ کو پتا ہے ایک انڈسٹری لگانے کے لیے ایک ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے ایک پورا اس کے لیے انویسمنٹ چاہیے ٹائم چاہیے انویسمنٹ چاہیے تو اس میں ٹائم لیکن ایمیجیٹ جو آپ ایڈرس کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سرویس اوڈینٹری انڈسٹری کو سرویسز ایکسپورٹ کریں آپ اور دوسرے آپ جو ہیمن ریسورس یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کو آپ سکلڈ کریں تاکہ وہ لوگ جا کے وہاں ڈیلیور کر سکیں اور صحیح طور پر پاکستان میں جو ہے ایف ڈی ہے یہاں پہ یہ بات ہوئی تھی ٹیکس کے حوالے سے بیسکلی ہمیں پائک کو بڑھا کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کا جو ہمارا ہم ایک پرسنٹ کے اس پہ ہیں پاپولیشن کے ہم پچیس کروڑ کی ڈیموگراف ہے ہماری اور ہماری جو ٹیکس فائلرز ہیں وہ پچاس لگ ہیں تو اب اگر اس طرح کی لیول پہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا کبھی بھی ٹیکس دیونیو کلیکشن بڑھے گا نہیں اور ہمیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پبلک منی کوئی چیز نہیں ہوتی ٹیکس پیئر منی ہوتی ہے اور اس ٹیکس پیئر منی کو ہم نے خود پرابلم میں یہ کر دیا ہے ایک نون فائلر ہے جو کہ ریڈ دوسرے دے رہا ہے اور ایک ٹیکس فائلر ہے تو وہ جو اگر اس کو ختم ہونا چاہیے کوئی آدمی بھی جو ہے ہر آدمی ٹیکس فائلر ہونا چاہیے اس کو آپ کو ڈاکومنٹ کریں ان کو ریجیٹر کریں ٹھیک ہے لانس بس آپ یہ بتا دیں کامران یہ جو سٹارٹ اپ کا فنڈ جاری کیا بڑی اچھی بات ہے ہمیں اور کیا سہولیات جلدی سے بتائی گا پروائٹ کرنی چاہیے کہ جس سے سٹارٹ اپ ملکی جو معاشی ترقی اس میں عام کردار ادا کر سکے دیکھیں ہمیں اپنے جو انٹرنیٹ ہے اس کو پاکستان میں جو ہے براڈ بینڈ ہے اس کو پورے پاکستان میں فراہم کرنا چاہیے آپ کراچی سے باہر چلے جائیں آپ کو براڈ بینڈ کی سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے انٹرنیٹ بنیادی وہ چیز ہے جو آپ پروائٹ کریں گے تو اس سے آپ کے سٹارٹ اپ میں اضافہ ہوگا یہاں ایک اور بہت چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو امپورٹ ہے اجناس کی اور غزائی اجناس کی وہ بہت اہم ہے ہمارے ملک پڑوس میں ملک چین بیٹھا ہوا ہے جو سالانہ دس ارب ڈالر کی غزائی صرف گوشٹ امپورٹ کرتا ہے کیا وہ برازیل سے آتا ہے وہ میکسی کو سے آتا ہے کیا ہم وہ گوشٹ پروائیڈ نہیں کر سکتے ہمارے پاس live stock موجود ہے ہمارے پاس expرارٹی موجود ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک کمپنی ہے جو stock market میں لیسٹ ہے اس نے چین میں تیار جو ready to eat گوشٹی پروڈکٹ ہیں اس کے لیے لیسنس حاصل کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایسی میں جب ہم اپنی agriculture کو بڑھائیں گے تو اس سے ہم دنیا بھر میں چاول گندم اور live stock اور یہ جو گوشٹ اور ڈیری پروڈکٹ ہیں اس کے لیے کابل ہو جائیں گے تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر توجہ دینی ہوگی سٹارٹ اپس پر بھی اور دوسری چیزوں پر زراعت پر بھی ٹھیک ہے کامران آپ کو شکریہ انوار صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑی اچھی discussion رہی suggestions بھی آئیں اور یقیناً اس پر consider کریں حکومت یا آنے والے جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے نگرا حکومت کی بات کی جائے تو یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ چار ماہ میں جو آئیٹی منسٹریز نے بڑے اچھے کام کی ہیں فریلانسر کی سہولت کے لیے دس آزار ای کاروبار روزگار سینٹر کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے سٹارٹ اپ کے لیے دو عرب روپے جو ہے مختص کرنے کی بات کی جاری ہے یہ وہ تمام بہتری کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں جو ہماری معیشت میں فوری طور پر جو ہے وہ بہتری لاسکیں گے لیکن سوال یہی آتا ہے کہ اب آنے والی جو حکومت ہوگی وہ ان تمام چیزیں کو ایکزیکیوٹ کرے گی اس کو کرنا چاہیے یہ تمام جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں یہ لانگ ٹم پالیسی ہونی چاہیے اور یقیناً اگر یہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ چلتا رہا تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت نہیں پڑے گی پروگرام سے اجازت اللہ نکے پانے